عمر ابن عبدالعزیز کے اس طور کو یاد کرو لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے دور سے لوگ بادشاہ لوگ ملنے آتے ہیں آپ سے اور آپ یہی پھڑا پرانا کپڑا پہنے رہتے ہیں آپ کچھ اچھا سا سلا لیجئے ایک ہی صحیح لیکن رکھ لیجئے اپنے پاس اپنے پاس ایک ہی صحیح لیکن رکھ لیجئے تو انہوں نے کہا جب آپ لوگ زیادہ آر دلا رہے ہو تو ٹھیک ہے ایک کپڑا میں سلا لیتا ہوں انہوں نے آٹھ درہم نکالے اور نوٹ کرو میری بات کو کتنے آٹھ درہم میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ کتنا بتایا آٹھ درہم نکالے اور اپنے غلام سے کہا جاؤ بازار سے کوئی کپڑا لے کے آ جاؤ میں سلا لوں گا ان کا غلام جب کپڑا لے کر آیا تو کپڑا دیکھ کر کہنے لگے اتنا اچھا کپڑا لائے ہو اتنا نرم اتنا اچھا کپڑا کتنے کا آٹھ درہم کا کب میں اتنا اچھا کپڑا پہنوں گا نہیں 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 اس کو واپس کر دو اور چھے درہم والا لے آؤ آٹھ درہم کا نہیں چھے درہم کا کپڑا لے آؤ دو درہم بچیں گے غریب کی چولہ جلنے کے کام آ جائے کس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز نے غلام رونے لگا اس نے کہا کپڑا مجھے پہننا ہے رو تو رہا ہے غلام کہنے لگا امیر المومنین میں صرف اس لیے رو رہا ہوں آج آپ آٹھ درہم کے کپڑے کو کہہ رہے ہیں اتنا اچھا کپڑا جب آپ امیر المومنین نہیں تھے خلیفہ نہیں بنے تھے تو آپ اپنی زندگی جب جی رہے تھے تو ایک دن آپ نے مجھے آٹھ سو درہم دیئے تھے اب سنیئے آٹھ میں اور آٹھ سو میں کتنا فرق ہے آپ نے مجھے آٹھ سو درہم دیئے تھے اور کہا تھا کہ مارکیٹ سے بازار سے کوئی ایک کپڑا لے کر آؤ امیر المومنین جب میں آٹھ سو درہم کا کپڑا لے کر آیا تھا تو آپ نے اس دن آٹھ سو درہم کا کپڑا دے کر کہا تھا کہ میں اتنا گھڑیا کپڑا پہنوں گا تمہیں یہی کپڑا ملاتا میں اتنا برا کپڑا پہنوں گا آپ نے وہ کپڑا میرے موہ پہ مار دیا تھا اور دو سو درہم اور دے کر کہا تھا ہزار درہم والا کپڑا لے کر آؤ جام میں واپس کر دے اور ہزار درہم کا کپڑا لے کر آؤ میں اتنا گھڑیا کپڑا نہیں پہنوں گا کل تک آج کو آٹھ سو درہم کا کپڑا گھڑیا لاتا تھا آج کو خلیفہ بن گیا امیر المومنین بن گیا آج اس کو آج درہم کا کپڑا بھی بڑیہ نظر آ رہا ہے آج درہم کا کپڑا بھی اس کو اچھا لگ رہا ہے اور چھے درہم کا کپڑا پہننا چاہتا ہے امیر المومنین آپ خلیفہ بن گیا کی بار اس حد تک نیچے چلے جائیں گے سعادگی میں مجھے معلوم نہیں تھا اس سے تو بہتر کپڑا آپ اس وقت بیندے دے جب آپ امیر المومنین نہیں تھے امیر المومنین کی آخوں میں آسوا گئے امار بینت العزیز کہتے ہیں میرے خاتم لوگوں نے مجھے امیر المومنین بنا دیا ہے اب مجھے اللہ کا ڈھر ہے اللہ کا خوف ہے اگر میرے دور حکومت میں اگر میری امیر المومنین کی زمانے میں اگر ایک غریب گھر میں چولا نہیں جل سکا ایک غریب کا بچہ بھوکا سو گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب مجھ سے لیا جائے گا تم سے نہیں لیا جائے گا لوگوں کی ذمہ تاری نے میرے سارے نقشیں ختم کر دیئے میرے سارے ٹھاٹ بار قتل کر دیئے اب مجھے چھے درمی کا پہننا پڑے گا جاؤ اس کپڑے کوئی بدر دو اور چھے درمتہ کپڑا لاؤ دو درم پہ درمان میں جمع کر دینا یہ کسی غریب کے چولا جلے کے کام آ جائے گا یہ تھا امیر المومنین ہم تمہیں نمونہ دیکھ رہے ہیں یہاں لوگ چائے 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 کے نام پر اقتدار میں آ گئے اور اقتدار میں آنے کے بعد دس لاکھ کا سوٹ پہن کر اوباما کا سواگت کر رہے ہیں سورت دیکھئے کل تک کہتے تھے چائے اور وہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ کسی اسٹیشن پر اس نے چائے بیچی تھی اب اللہ جانے وہ ریپورٹ جھوٹی گئے اب آگے کچھ نہیں بولو میرے بھائیوں تصور کرو آپ اچھا کام کرنے والے وہ نہیں دیکھتے ہیں ہمارے چوکی دار صاحب کا حال کیا معلوم ہے ان کے جیب میں جو پین ہے آپ کو اس کی قیمت نہیں معلوم ہے ایک لاکھ سے بھی اوپر ہے جو کلم جو پین ہے اور کیجری وال جو دلی میں ہے وہ صرف پانچ روپے والا کلم رکھتا ہے اس پانچ روپے والے کلم نے جو کام دلی میں کر دی ہے وہ ایک لاکھ والا کلم پھیل ہے ایک لاکھ کلم والا آدمی کہتا ہے ان آر سی سی اے یہ اور پانچ روپے کلم والا آدمی کیا کر رہا ہے دلی میں بجلی پھری پانی پھری وہ وہ کام کر رہا ہے جو سب کے لیے ہو یہ وہ کام کر رہا ہے جو ورگ بوشیش کے لیے ہو اب ایک لاکھ کی طاقت دیکھ لو اور پانچ روپے والی طاقت دیکھ لو تو کیوں ڈرچو یا کم ہو تو کیا ہوا جو کم لوگ کر دیتے ہیں وہ زیادہ والے نہیں کر پارتے ہیں ایک لاکھ کلم کی طاقت اور پانچ روپے کلم کی طاقت دونوں طاقت دیکھ لو اور فیصلہ کر لو یہی مثال ہے بس ہم کم ہے تو کیا ہوا لیکن اس بھارت کے ناغرے کے اور ہم اس رات کے اندھیرے میں تحجد کی نماز کے وقت ہم اس ملک کے لئے دعا کریں گے اللہ ہمارے اس بھارت کو تو بے ایمانوں سے بچا جائیں ہمارے اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو قائم رکھیں اے اللہ ہم اس گنگی گنگا جمنی تہزید کے اندر رہے ہیں ہمیشہ ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کو برقرار فرمائے اور جو ہم ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں میڈیا والے بہت اچھال دیتے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لے رہے ہیں جو بھی ہم آئے ہندو اور مسلمان بھائیوں کے بھائی چارے میں درام پیدا کرے اور رکاوٹ پیدا کرے آیا اللہ تُو اس کو اس جنگی سے مٹا گئے اور بربا پاک ہم جو بھی کہہ رہے ہیں ہم جو بھی کہہ رہے ہیں کل کہیں ویڈیو میں بنا مد دے نہ مولانا جرجیس نے کہا موڈی کو برباد کرتے ہیں یہ لوگ بہت جنگی فوٹو بنا دیتے ہیں ہم کسی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جو بھی ہم ہندو اور مسلمانوں کے دلوں میں درام پیدا کر کے ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں ہمارے بھائی چارے کو ختم کرے آیا اللہ تُو اس کو اس طفح ہستی سے مٹا دے اور کتے کی موت دے اس کو بستہ پر رگھر رگھر کے مرے بھائے ہیں اللہ اس کو ایسی موت دے کہ وہ موت ہی مانگے تو کھٹ کھٹ کے اس کو موت آئے طلب کاکھ کے موت آئے جو ہم ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی بھی بارے کھڑا کرے جو بھی وہ جو بھی ہو چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو یہ جو بھی بہت بہت کام کا ہے جو اس جو بھی کو سمجھ گیا وہ سب کو سمجھ گیا میرے بھائیو اتنی بڑی بات ہوں نے کہہ دی آپ کے علاقے میں اب مجھے لگتا ہے کہ کلکتہ وغیرہ میں مجھے بھی فلیٹ لینا پڑھے گا اب یو پی کے حالات اچھے نہیں ہیں مطلب نہیں کب ہم اندر چلے جائیں بنگالی آ جاتے ہیں اور دیدی جی کا پرچار کا کشنو کر دیتے ہیں تو میرے بھائیوں چلیے وہ بات کی بات ہے تو میں آپ سے ایک گزارش ہی کر رہا ہوں تو آپ سے میری گزارش ہے اپنی ایمان کو بضبط کریے ایمان نمازوں کو پڑھئے اور پھر دعا مانگیں آج ہماری دعایں قبول نہیں ہو رہی ہیں آج ہماری نمازیں قبول نہیں ہو رہی ہیں آج ہماری دعایں قبول نہیں ہو رہی ہیں نمازوں کے بارے میں تو اللہ بہتر جانیں کس کی ہوتی کس کی نہیں کیوں نظر کوڑانا شروع کر دی ہے مال آئے کہیں سے بھی آئے کیسا بھی آئے اتنا یاد رکھئے کہ اللہ پاک اور پاک چیز کو پسند کرتا ہے ہم چاہے ایک ہی لقمہ حرام کا کھاکیں پھر دعا مانگیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے ہمیں اولے رزم کو حلال کرنا چاہیے پھر نمازیں پڑھئے یا ایوہ اللہ لینا من استعینو بالصبر والصلاح ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو مسلمانوں صبر کرنا بھی چیخوا ہم نہیں کہہ رہے ہیں جہاد جہاد ابھی آپشن نہیں ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں جہاد جہاد ابھی آپشن نہیں ہے جہاد کا آپشن تو اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے لیے صلاح کے صفائی کے عمل و آمان کے اور بات چیز کے سارے دروازے جب بند کر دیے جائیں اور ہمیں کسی بھی قیمت پر قبول نہ کیا جا رہا ہو اور ہر حال میں ہم کو جب ہمیں ہمیں رکھنے کے لیے منع کا دیا جائیں کہ آپ نہیں رہ سکتے تب اس لب ہمارے پاس آخری اوپشن یہ ہے کہ ہم اب اب اس دنیا میں ہم اس ملک میں ہم اس ملک کے لیے جیئے تھے اب مریں گے بھی تو اس ملک کے لیے مریں گے یہ ہمارے پاس آخری اوپشن بات کا ہے ابھی کنڈیشن نہیں ہے وہ ابھی ہم اس طرف نہیں ہم کو جانا چاہیے اور نہ وہ بات ہے ابھی ہماری زبان سے نکلنی چاہیے تو میرے بھائیوں ہمیں ابھی بھی ہمارے بہت سے ہندو بھائی اور بہت سے ببکشی پالٹیاں بھی ایسی ہیں جو ہمارے فیبر میں کھڑی ہیں ابھی ہمیں دلاسہ دے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور سب سے بڑی طاقت وہ ہے اللہ کہ ہمیں اس کی ذات پر بھروسہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَتَّلِ مُؤْمِنُون مومن تو وہ ہیں جو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ہی کی ذات پر لیکن یاد رکھئے ہم دوسروں کو تو بہت گالی دے رہے ہیں مولانا جرجی اس دوسروں کے بارے پر تو بہت برا بول رہے ہیں لیکن یہ جو بل پاس ہوا ہے آپ کو معلوم ہے یہ دوسروں کی وجہ سے نہیں اس میں ہمارے بھی چودہ لوگ گدار ہیں